ایک گلائٹر ڈاور تھا یہ والا تو یہ میں خرید چکا ہوں یہ ہماری ٹور گائیڈ بتا رہی ہیں کہ اس کی کافی زیادہ لمبی سٹوری ہے اس کار کی تو یہ حران و فریم کی ہوئی ہے اچھا جیس سلام علیکم آج ترکی میں دوسرا دن ہے پر استقلاس ٹیٹ پہ یا جدر بھی دیکھتے سارا کچھ تو ٹائن کافی گزر گیا رات کافی ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے میں جلدی سے اپنے ہوتل آیا اور سو گیا بالکل ہمد نہیں بڑھ رہی بس نا جی ہماری ریڈی ہے سامنے کھڑی ہے دیکھتے ہیں کمپوریٹیبل تو ہوگی تو اور سٹی ہمارج بزیٹ کریں گے سامنے تکسری مرسید ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی جانب جو کہ ٹور گائیڈ ہماری ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کہ آٹھ کلومیٹر دور ہے ادھر سے ہماری گائیڈ کہہ رہی ہیں کہ جو کار ہے نا اس کی کافی لمبی سٹوری ہے میں یہ حران ہوں کہ فریم کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور یہ جو سٹوری بھی ہے نا یہ مختلف زبانوں میں لکھے بھی ہوئی ہے اب ہم جا رہے ہیں جی حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرائن کی طرف ٹور گائیڈ ہمارے آگے آگے جا رہی ہیں جو کہ ہم ان کو فولو کر رہے ہیں تقریبا جدر ہماری بس نے ہمیں اتارا ہے تقریبا تین سے چار منٹ کی واگ پر شرائن ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مسجد بھی کافی زیادہ خوبصورت شوپس ہیں جو کہ ٹور گائیڈ ہمیں بار بار کہہ چکی ہیں کہ یہ کافی زیادہ چیپ ہیں سستی چیزیں ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ادھر سے ہم حضرت ایوب ان ساری کے شرائن پر آ چکے ہیں تو ہم بالکل انٹرنس کے پاس ہیں یہ انٹرنس ہے اس کی تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں یہ بھی چیزیں ہیں جو سمٹم گہر مسلم وزیج کرنے کے لئے جاتے ہیں اندر تو ان کو ایک ابایا پہن آیا جاتا ہے ان کے ایک گون پہن آیا جاتا ہے جو کہ جو مسلم ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں جو کہ پورا نا اپنے آپ کو کور کرتے ہیں وہ پھر اندر لے کر جایا جاتا ہے یہ ہماری ٹور گائیڈ ٹور گائیڈ ہمیں بتا رہی تھی کہ میں آپ کو اس کی انٹرنس کا بتا دیتی ہوں اور ایکزٹ کا بتا دیتی ہوں جو کہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ انٹر کنسٹرکشن بھی ہے میں بھی کچھ جگہ اس کی تو دیکھتے ہیں اندر جا کے یہ سامنے بلکل گیٹ ہے اور ہم اپنی ٹور گائیڈ کو فولو کر رہے ہیں یہ بلکل مین گیٹ ہے ہم اندر آ چکے ہیں میں اگر آپ کو دکھا سکوں اس کا انٹیریر اور اس کا آرٹی ٹیکٹر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے وہ اس دروازے سے ہم اندر آئے تھے اور دوبارہ یہ وضو کرنے کی بھی جگہ موجود ہے اور اب دوبارہ اس دروازے سے ہم اگین اندر جائیں گے شرائن کی طرف مزار کی طرف ہمیں ہینڈ بیک دیے جا رہے ہیں تاکہ ہنمانہ اپنی یہ شوز وغیرہ ادھر ڈال سکیں اس نے شوز وغیرہ ادھر ڈال سکیں شوز وغیرہ ادھر ڈال سکیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منروہ میں تشریف لائے تو ہر صحابی کے یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر رکھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو کھولا چھوڑا اور حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر پیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی رہے جتنی دیر تک مسجد نفی کی تعمیر کا کام ختم نہ ہوا یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہی منسوخ ہے جب ہم نے وزٹ کر کے باہر آج چکے ہیں ان کے نام پر ایک مسجد منسوخ ہے جو آپ کو دکھا چکا ہوں میں تو کافی ایک سپیرچوالیٹی فیل ہو رہی ہے روحانیت فیل ہو رہی ہے مزا آیا یہ وزٹ کر کے تو ہم ایک اپنا فوٹو شوٹ کرنے لگے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے بینرز کے ساتھ باہر آج چکے ہیں تو یہاں پر اوپیسٹی ٹور اٹھ ایکشن کیوئے سے رش بھی کافی ہے اوپر سنڈے بھی آج تو اسطنبول کی سڑکوں پر رش بہت کام ہے تو ہماری ٹور گائیڈ کہہ رہی تھی آپ بہت جلدی آگئے ہو نہیں تو آپ کافی لیٹ بھی ہو سکتے تھے اوپیسٹی روڑ ٹرافک اسطنبول is the biggest city in the world یہ دیکھیں ہماری ٹور گائیڈ ہمیں بتا رہی ہیں جس مارکیٹ میں ہم جا رہے ہیں ایک تو یہ چیپ ہے کافی زیادہ ان کے پاس اتنی ورائیٹی تو نہیں ہے لیکن یہ سستی بہت سستی جگہ ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا چیزیں ان کے پاس آپ کو ونڈیو شوپ اندرواتے جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ لگے گا ہم بھی ہی چیزیں ہیں گروہروں کے لیے اپنے لیے دوستوں نے بھی کچھ کہا تھا ان کے لیے بھی لے جاتے ہیں لیکن یہاں سے نہیں ان کے لیے اچھی چیزیں لے کے جائیں گے اگر اچھی چیزیں بھی بھی لی ادھر بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک چیپ مارکٹ ہے لیکن یہاں پر کوئی ایسی اتنی خاص چیزیں تو نہیں پڑی تصویحات رنگز بغیرہ ہیں جیسے میں آپ کو شوپ کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور دوسری جگہ ایک گفت شوپس ہیں سکارف ہیں در اور چھوٹی چھوٹی چھو گفت شوپس ہوتی ہیں وہ ہی مجھے نظر آرہی ہیں دیادہ تر وہ انگوٹیاں نہیں ہوتے ہیں رنگز وہ ہی اس طرح کی چیزیں نظر آرہی ہیں مجھے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ انسٹال چھوٹے چھوٹے اگر لگائے بھی ہوئے ہیں تو خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ایک گلائٹا جاور تھا یہ والا تو یہ میں خرید چکا ہوں تو میں نے کہا یار کہیں بھی اپنے روم میں رکھ لیں گے چلیں یادے رہ جائیں گی کہ چلیں گے تھے کوئی چیز ایسی لے کر آئے ہیں جب بھی بندہ دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ یاد جو بھی دل سے لے کر جا رہے ہیں کیونکہ یہ گلیاں بہت خوبصورت ہیں لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں ٹیلنگ بھی بہت خوبصورت ہیں ان کی لیکن ایدا پاکستانی انہوں نے میں نے کافی کوشش کی ہے کہ کم کرواؤں کم کرواؤں لیکن وہ اپنی زیت پہ کھڑا رہا ہے کہ جنابے والا نہیں ہنڈرڈ لیرا ہنڈرڈ لیرا ہی میں نے دینا ہے لیکن لاس پیوز نے مجھے پانی لیرا چھوڑ دیا تو میں نے کہا پائی میر بانی تیری ہماری ٹوئے گاڑن نے بڑے پیار سے محبت سے پتہ نہیں کیا خرید کر دیا ہے کہتی کہ یہ آپ کے لیے میں نے سپیشل خرید ہے لیکن ایڈرڈ نو کہ یہ کیا چیز ہے کھانے میں تو بہت مزدار ہے کوئی بیسن والی چیز ہی لگ رہی ہے بسکٹ ہے بسکٹ ہے کوئی اس طرح کی کہہ رہے ہیں سویڈی شہدر کی تو کافی فیمس ہے چلیں کھا کر مزے کی ہے ادھر ہم چل چل کر اس طرح ہی تھک چکے ہیں جب ہم رومز میں اس طرح ہی بیٹھ جاتے ہیں گھر اپنے پاکستان میں اتنی چلنے کی عادت تو ہے نہیں لیکن ہمیں ایک بینچ نظر آ رہا ہوں بیٹھ جاتے ہیں ہم درہ توڑی دیر کے لیے سگریٹ جو پاکستان میں ہوتے ہیں ادھر نہیں میر رہے جو بھی سگریٹ پیتے ہیں بڑا لائٹ پیتے ہیں عجیب سا ان کا دعا عجیب سی سمیل ہے ان کی کافی زیادہ جگار کر رہے ہیں بھائی لوگ سگریٹ کے والے سے کہ یہاں کہیں سے پاکستانی سگریٹ مل جائے لیکن دیکھیں اچھا جی ہمیں یہاں پر بہت ہسٹوریکل دیوار دیکھنے کو ملی ہے سنا جاتا ہے کہ یہ سلطان سلیمان احمد فاتح کے دور کی ہسٹوریکل دیوار ہے ہم اب جا رہے ہیں نیچڈ ایسپینیشن کی طرف یہ ویلوگ ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں